بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعج اللہ تعالی فرجل شریف بے اسم کل عزیز بے اسم کل عظیم یا علی العظیم اپنے رب کے اعلی اسم کی تسبیح پڑھ سورة اعلیہ آیت نمبر ایک اور اپنے رب کے اسم عظیم کی تسبیح پڑھ سورة واقعہ آیت نمبر نائنٹی سکس اللہ فرماتا ہے میرے بندوں اگر کسی کو تمہاری طرف کوئی حاجت ہو وہ مجھے ان محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پکارے اور ان سے توصل کر لے تو میں سائل کا سوال کبھی بھی رد نہیں کرتا اور میں اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا میں اس کی دعا کیسے رد کروں جو میرے حبیب صفوت ولی حجت روح کلمہ نور آیت باب رحمت وجہو اور نعمت کے ذریعے پکارے اور طلب کرے خبردار میں نے ان کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے اور ان کو میں نے اہل کرامت و ولایت قرار دیا ہے جو شخص ان کے حق کا عارف ہو اور ان کے ذریعے مجھ سے طلب کرے تو میرے اوپر اس کی بات ماننا واجب ہے اور اس کا میرے اوپر حق ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد سات صفحہ اکسو تین باب سینٹس حدیث نمبر ایٹ تھاؤزن ایٹ فیفٹی اور کتاب مشارق الانوار الیقین صفحہ تری سکسٹی فور اسم عظم پاک معصومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں جب مولا علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا امیر المومنین علیہ السلام آپ نے سورج کیسے پلٹایا آپ نے فرمایا میں نے اللہ کو اسم عظم کے ذریعے پکارا ہے اور اس نے میرے لئے سورج پلٹا دیا ہے آپ علیہ السلام کی رجوع کے وقت یہ دعا ہے بے اسم کل عزیز بے اسم کل عظیم اسم عزیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور عظیم علیہ السلام ہے پس اللہ کا فرمان اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عظیم آلہ اسم کی تسبیح پڑھو جو عظیم اور عالی ہے تسبیح کیا کرو یہ علیہ العظیم کی تسبیح کیا کرو یہ علیہ العظیم کی گر چاہتے ہو تم سے وہ راضی رہے خدا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ اللہ تعالی فرج الشریف